مہتز خواتین و حضرات آپ کو رہات علی کا سلام آپ یہ سوچ رہا ہوں گے کہ میں ایک ایکٹر ہوں اور ایک سنگر ہوں اور یہ سب میں کیا کرتا پھر رہا ہوں تو یہ مجھے ایک دوست نے پچھلے ہفتے ایک چیلنج دیا تھا جو میں نے قبرستان میں رات کو تین بجے جا کے مووی کی تھی اور آج میں ایک پارک میں موجود ہوں اور اس وقت تقریباً رات کے تین بج کے بیس منٹ ہوئے ہیں آپ یہ بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بہت خطرناک ہے اور اس وقت یہاں کوئی نہیں ہے بلکت سناٹا ہو رہا ہے اور یہ بھی میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ مجھے پتہ لگا کہ یہاں یہ پیچھے ایک سکول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بند رہتا ہے اور یہاں نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے خوف ہوتا ہے لیکن میں یہاں آیا اور یہاں مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک کوئن ہے وہاں کوئی شخص آ کے بیٹھتا ہے آپ کے ساڑھے تین بجے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ میں یہ کہنے چاہتا ہوں آپ سب سے کہ جو ہمارا ملک انڈیا ہے پڑوسی ملک وہاں کے وہ لوگ جو پرینک کرتے ہیں اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پانچ ہزار لائک چاہیے تو ان کو دس ہزار لائک ملتے ہیں لیکن جب میں ریکویسٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ لائک نہیں دیتے میری ریکویسٹ ہے کہ میں یہ سب آپ کے لیے کر رہا ہوں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ مجھے کم از کم آپ سب سے پانچ ہزار لائک اور سبسکرائبر چاہیے ہر صورت میں تو جائیے کومنٹ باکس کو بھر دیجئے اور میں آپ دیکھتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھئے یہ اس میں بھی یہ درد دکھائیے درہ ان کو پورا دکھائیے اوپر تک دکھائیے یہ سب دیکھئے یہ سارا جو ہے یہ کھنڈر بھی بناوا ہے یہ کھنڈر بھی بناوا ہے پیچھے اور اب یہ جو ہے یہ دیکھیں سب یہ وہ اسکول ہے ناظرین جو کافی زمانے سے بند ہے ہوا ہے جو پچار سال پرانا ہے اور مجھے مجھے ایک میٹے کی حروت تک کہیں می Review Vä�ی بھائی دیکھا لیگ رہا ہے سامنے کوئی بیٹھا کےدار کےدار جلدی جلدی بیٹھا 1Ed ایک میٹے ایک میٹے اندبtv بالکل 10 minor علئ dragged دیان سے علی بھائی دیکھیں کون بیٹھا ہوا ہے یا خدا یہ کلوز دکھائیں کلوز دکھائیں کوئی شخ بیٹھا ہوا یہ کلوز دکھائیں یہ وہ شخص ہے جو اس وقت رات کے ساڑھے تین بجے ہو دیکھئے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی نہ کوئی یہاں موجود ہوتا ہے رات کے تین بجے یہ شخص تو میں اب اس کے پاس جاتا یہ جو بھی ہے مجھے نہیں پتا اسلام علیکم آپ ہاتھ نہیں ملاتے تو میں آپ کے پاس یہاں بیٹھ سکتا ہوں شکری شکری علی بھائی دیان سے میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اللہ حمدللہ آپ آپ پہلے تو مجھے ڈھر آئے نہیں کیونکہ میری بیٹھ سانس پھول لیا میں ڈھر رہا ہوں ذرا یہ بھائی کا کلوز دکھا دے تاکہ عوام دیکھ لے ان کا کلوز لیجے تاکہ یہ کہ ان کو عوام دیکھ لے آپ مجھے بات کروں ان کو کلوز پر رکھے گا آپ یہ بتائیے کہ آپ یہاں اس وقت ساڑھے تین بجے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر سکون کے لیے آتے ہیں کیوں سکون گھر نہیں ہے آپ کا نہیں نہیں یہاں پر ہم لوگ کہاں پہ ان کا بسیرہ دکھائیے در اوپر کہاں بسیرہ ان کا میرے ماں آپ گھر پہ رہتے لیکن وہاں میرا دل نہیں لگتا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو بسیرہ ہے یہ اوپر ہے اچھا یہ تب سے رہتے ہیں آپ یہاں پر کتنا عرصہ ہوگی آپ کو ایک سو چولتا تقریبان تقریبان ایک سو نائنٹی سیون سال ون نائنٹی سیون سال ناظرین ون نائنٹی سیون سال کہ پوچھیں میں آپ کو ہر اوپ وہ چیز بتاؤں گا کہ جو زور میں واقعی آنٹھ رہے جو میرے اپنی آنٹھ ہوتی دیکھیں میں نے اچھا ستاون کی جنگ ازادی بھی اپنی آنٹھ ہوتی دیکھی ہاں ہم لوگ ناظرین ون نائنٹی سیون سال سے یہاں موجود ہے تو آپ کی عمر کتنی ہے عمر کا ویلے کے بس یہ وہ ہے موما ہے یہ آپ صحیح بتائیے آپ کی جن بغیرہ تو نہیں ہے ہاں خیال سے خیال سے خیال سے بھئے بھئے آرام تھے آپ تسلی سے بیٹھیں میرے قریب نہ آئے میں آپ سے بات کہتا ہوں آپ بیٹھے آپ مجھے کیوں ڈرارہ رہے ہیں آپ کو جن تو نہیں ہے تعلق ہے لگے تعلق ہے لگے سمجھے ہیں بھی ہم لوگ جن گھر میں پیدا ہے وہ زر کی جنگت تو تھک رہا تھا اچھا اچھا آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کو ابھی آزما لے تو آپ بے خوب بنا رہا رہا ہے نہیں نہیں میں کیسے بناوں گا اچھا تو پھر میرا نام آپ بتا سکتے ہیں میرا نام کیا ہے میرا نام بھی جانتا ہے اور پھر آپ ایک شیپنگ کمپنی مینجر بھی رہے ہیں کارگو ہیڈلنگ کے اس کے بعد پھر ایکٹر کی طرف آگیا پہلے آپ سائیڈوے کرتے تھے پہلے پھر ٹائم کرنے لگے یہی جی 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 ویسے آپ یہ بتائیے مستقبل میں آپ کا کیا پروگرام ہے یہی بیٹھ رہیں گے ساڑھے تین بجے نات کو آکے آپ گھر پہ اوپر درخ پہ سوئے نہ جا کے جانت میں اگر کیا میرچی والی چیزیں کھاتے ہیں میرچی والی کیوں اچھا آپ 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 جاہے یہ جہاڑیوں میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جہاڑیوں میں جا رہا ہے اور جاتا چلا جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ عجیب آدمی ہے رات کے ساڑھے تین بجے یہ کیا کرتا پھر رہا کچھ سمجھ میں نیا رہا ہے یہ مجھے جن تو نہیں لگ رہا لیکن بتا بھی سچ رہا ہے سایا ہے مجھے لگ رہا ہے کسی جن کا سایا ہے نجم صاحب آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے دلکل ایسا ہی مجھے محسوس ہو رہا ہے مجھے بہت سمجھ لیں کہ مجھے بہت خوف چڑھ رہا ہے بہت خوف چڑھ رہا ہے نجم صاحب آپ میری حالت اس وقت دیکھیں میں صرف اپنی عوام کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں آپ دیکھیں میری عوام کا ریسوانس ملنا چاہیے رہا ہے جان جو خم میں ڈال کے کام کرنے بڑی بات ہے بہت خوف آ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں وہ بندہ کدھر غائب ہو گیا دیکھیں وہ تو غائب ہو گیا دیکھیں بلگو غائب یہ دیکھیں پورا ایریا سب ختم ہو گیا غائب ہو گیا بندہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے ناظرین دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس طرف سے یہ ایسا یہ یہ دیکھیں میں آپ کو جا کے دکھا رہا ہوں کیمرل آئیئے ادھر یہ یہاں سمل کے سمل کے یہاں یہ آئیونان دکھائیں بے ہیں آپ پہدی Smackھان اریاں دیکھیں یہ چھب کلیوں کی اور پتہ نہیں کیا کیا ہواد میں اس لئے میں آپ سب سے آئیت چاہوں گا زندگی بخائر یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں جھاڑی ہل لائی ہے یہ دیکھیں جھاڑی ہل لائی ہے اور یہ کیمرہ بھی بلائر ہو گیا ہے یہ کیمرہ بھی بلائر ہو گیا ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے میرے دعاوں میں یاد رکھیں کہ میں جا رہا ہوں یہ جھاڑی ہل لائی ہے ناظرین